موسیقی ہلو نمسکار آداب ستفرکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آئے ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم نظر دنیا پر ترکی میں رجب طیب اردغان کے ایک بار پھر پریزیڈنٹ کے طور پر چنے جانے پر یعنی بیس سال تک حکومت چلانے کے بعد بھی ایک بار اور پانچ سال کے لیے حکومت میں آنے کے بعد ایک نئی بحث شروع ہوئی ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا اردغان اس بار اپنی فورن پالیسی میں بڑی تبدیلی کریں گے کیا وہ امریکہ کو اب بھی ترجی دیں گے یا اب روس چین ایران اور عرب ملکوں سے نزدی کی تعلقات بنائیں گے الیکشن کے دوران اردغان نے شکایت کی تھی کہ امریکہ اور ویسٹرن حکومتیں اور ان کا میڈیا اپوزیشن کینڈیڈٹ کمال کلچ داروگلو کو سپورٹ کر رہے ہیں جبکہ داروگلو نے روس پر الیکشن میں دخل اندازی کا الزام لگایا تھا آج ہم آپ کو میڈلیسٹ آئی ویب سائٹ کے ذریعے دی گئی جانکار لوگوں کی رائے اور لندن میں رہنے والے سینئر عرب جنرلسٹ عبدالباری اتوان کی اس سلسلے میں کیا رائے ہیں یہ سب بتائیں گے دنیا اب اردغان کے آنے والے فیصلوں پر نظر ٹکائے ہوئے ہیں امید ہے کہ ہماری کوشش پسند آئے گی آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنے اور گھنٹی دبالہ نہ بولیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے لندن سے کام کرنے والی میڈی لسٹ آئی خبروں کی ویب سائٹ کا کہنا ہے کہ رجب تیہ بردغان حکومت کے نئے دور میں فورن پالیسی میں بڑی تبدیلی کر سکتے ہیں جس کے تحت روس اور فارنس کی کھاڑی کے عرب ملکوں سے اچھے تعلقات کیا جانا شامل ہوگا ترکی کی فورن پالیسی سے ویسٹرن ملک ناراض ہیں لیکن اس بات کا امکان ہے کہ ترکی نیٹو کی سویڈن کی میمبرشپ کی مخالفت نہیں کرے گا استمبول سے یوسف سیلمن انینک نے اپنے آرٹیکل میں کہا ہے کہ اس کے پیچھے دلچسپ آمنے سامنے کی ٹکر والے الیکشن کے بعد رجب تیب اردغان سرکار ٹکراؤ سے بچتے ہوئے آزاد فورن پالیسی کے ساتھ آگے بڑھنے کی امید ہے کئی سورسز نے اردغان کی مستقبل کی پالیسی کے بارے میں بتایا ہے کہ اردغان ترکی کے دوستوں کی تعداد بڑھاتے ہوئے اور ڈپلومیٹک ٹکراؤ سے بچتے ہوئے سیریا مصر اور کھاڑی کے ملکوں کے ساتھ سلاح کی کوششوں میں تیزی لانے کے ساتھ سب سے بڑھ کر اپنی پالیسی کی آزادی بنائے رکھنا چاہیں گے انکارہ میں موجود تھنک ٹینک فاؤنڈیشن فور پولیٹیکل ایکانومیٹ اینڈ سوشل ریسرچ میں فورن پالیسی ریسرچ کے سربراہ مورت یہ سل ٹاس کا کہنا ہے کہ ترکی خود کو انٹرنیشنل طاقت کے طور پر قائم کر رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ ترکی ہر ٹکراؤ والے معاملے پر ایک الگ نظریہ اپناتا ہے یہ یوکرین جنگ سے لے کر سیریائی کرد گروپس اور پوروی میڈیٹیرین سمندر تک دیکھا جانے والا ایک نیا رجحان ہے ایک ایسا نظریہ جس نے کبھی کبھی ترکی کو علاقائی اور انٹرنیشنل طاقتوں سے الگ رکھا ہے حالانکہ پچھلی دہائی اکثر ٹکراؤ والی رہی ہے ترکی کا عام طور پر سمجھنا ہے کہ اب ترکی کئی علاقائی کمپیٹیٹرز کے بیچ پھنس گیا ہے اس لیے سیدھے ٹکراؤ سے بچنے کی کوشش کی جائے گی نام نہ چھاپنے کے شرط پر ترکی کی فورن منسٹری کے ایک سورس نے میڈیل اسٹ آئی کو بتایا ہے کہ ملک کی ایکانومی آنے والے پانچ برسوں میں ترکی کی فورن پالیسی بنانے میں اہم رول ادا کرے گی بہرحال یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ترکی کئی طرح کے چیلنجز اور مشکلات کا سامنا کرے گا امریکی فورن منسٹری کی طرف سے اسلامی اسٹیٹ گروپ یعنی دائش ٹررینس کے خلاف انٹرنیشنل کوالیشن میں امریکہ کے سابق خاص نمائندے جیمس جیفری نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ ترکی ایک آزاد فورن پالیسی اپنائے گا میڈل اسٹ آئی آگے لکھتا ہے کہ ویسٹن ملکوں سے آزادی تین خاص میدانوں میں صاف ہے اسکینڈینیویائی ملکوں کو نیٹو میں قبول کرنے کے بدلے میں ٹرررزم کے الزام میں سویڈن میں فسے کئی ترکی شہریوں کی واپسی کی مانگ کرتا ہے دوسرے انکارہ لگاتار امریکہ سے اپنے مخالف کرد گروپ پی وائی ڈی کو سپورٹ روکنے کی مانگ کرتا ہے پی وائی ڈی ایک ایسا گروپ ہے جو نورت ایسٹ سیریا کو کنٹرول کرتا ہے اور جسے ترکی کردستان ورکرز پارٹی پی کے کے کی سیریای شاخ کے طور پر دیکھتا ہے اس گروپ نے ترکی کے خلاف دہائیوں سے جنگ چھیڑ رکھی ہے تیسرا اردغان روسی پریزیڈنٹ ولادیمیر پتن کے ساتھ نزدیکی پرسنل تعلقات بنائے رکھتے ہیں اور یوکرین کے حملے پر موسکو پر لگائی گئی ویسٹن پابندیوں میں شامل ہونے سے انکار کرتے ہیں اس کے بدلے میں امریکہ نے ترکی کو ایف سولہ جنگی جہازوں کی بکری میں دیری کی ہے ترکی کے بڑے اخبار حریت کے مطابق اردغان اور امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے بیچ حال ہی میں فون پر ہوئی باتچیت میں بائیڈن نے ایف سولہ کے سودے کو آگے بڑھانے کی خواہر ظاہر کی ہے ساتھی بائیڈن نے اشارہ دیا ہے کہ سویڈن کے ناٹو میں شامل ہونے کو سپورٹ کیا جانا اس کے لیے شرط ہے بائیڈن نے بعد میں میڈیا سے کہا کہ میں نے ان سے کہا ہے کہ ہم سویڈن کے ساتھ ایک سودا چاہتے ہیں تو چلیے اسے پورا کرتے ہیں اس کے برخلاف وائٹ ہاؤس کے پریس سیکریٹری کرائن جین پیئر نے کہا ہے کہ جنگی جہازوں کی بکری کے لیے سویڈن کو ناٹو میں قبول کیا جانا ضروری نہیں ہے انکارہ میں موجود تھنک ٹینک فاؤنڈیشن فار پولیٹیکل ایکانومک اینڈ سوشل ریسرچ میں فورن پولیسی ریسرچ کے سربراہ مورت یسل ٹاس کے مطابق ترکی اور امریکہ کے تعلقات نورمل ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ پی وائی ڈی کے لیے امریکی سپورٹ ہے جس کی ملیشیا شاخ وائی پی جی زمین پر دائش کے خلاف امریکہ کی خاص مددگار ہے حالانکہ ان کا ماننا ہے کہ جب تک ترکی تعلقات صدارنا چاہتا ہے تب تک امریکہ ترکی کے ساتھ کام کرنا جاری رکھنے کے لیے تیار ہے اس کے علاوہ یورپیہ یونین کے بارے میں سویڈن کی نیٹو میں شامل ہونے کی درخواست دوہزار سولہ کا ریفیجی سمجھاتا اور سمندری حدود پر ترکی اور گریز کے بیچ لمبی مدت سے جاری اختلاف تکراؤ کی دوسری وجہ ہیں سویڈن کے معاملے میں سپورٹ حاصل کرنے کے لیے اپنی خواہش ظاہر کرتے ہوئے کئی یوروپیہ لیڈرز نے اردغان کو الیکشن بھیتنے پر فوراں مبارک بات دی اور ساتھ ہی ریفیجیز کے یورپ پہنچنے کو روکنے اور میڈیٹرینین سمندر میں اسٹیبلیٹی بنائے رکھنے کے لیے ترکی کے ساتھ کوپریشن جاری رکھنے پر زور دیا ہے اردغان سے یوروپیہ یونین کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے رکھنے اور ریفیجیز کو یورپ پہنچنے سے روکنے کے مقصد سے سمجھاتے کو بنائے رکھنے کو ترجیح دینے کی امید جتائی ہے یوروپیہ یونین کے بارڈر سے آزاد شنگن علاقے میں ترکی کے شہریوں کے لیے ویزا کے بینہ سفر کے بدلے میں ترکی نے یوروپیہ یونین کے علاقوں میں ریفیجیز کے آنے کو کامیابی کے ساتھ رکھ دیا ہے حالانکہ ترکی کے ٹرورزم مخالف قانون پر اتفاق نہیں ہونے کی وجہ سے ویزا فری سفر کا وعدہ پورا نہیں کیا گیا ہے اردغان نے حال ہی میں یوروپیہ یونین پر ترکی کے خلاف بلیک میل کے ذریعے کے طور پر ویزا جاری کرنے کا الزام لگایا ہے ترکی اس وقت یوروپیہ یونین میں شامل ہونا چاہنے والے ملکوں میں سب سے زیادہ ویزا کے انکار کا سامنا کر رہا ہے یہ سلٹاس کے مطابق اس بات کے امکان ہے کہ ترکی جولائی میں نیٹو سربراہ کانفرنس کے دوران سویڈن کی درخواست کو قبول کر لے گا حالانکہ وہ سویڈن سے پی کے کے سپورٹرز کے ذریعے ترکی مخالف پروٹیسٹ کو روکنے کے لیے قدم اٹھانے کی بھی امید کرتا ہے اس کے علاوہ یہ سلٹاس کا ماننا ہے کہ ترکی یوروپیہ یونین کے ممبر ملکوں سے ویزا اپلیکیشن پروسس کو آسان بنانے کی درخواست کرے گا ترکی نے شروع سے ہی روس کے یوکرین پر حملے کے سلسلے میں ایک بیلنس نظریہ اپنایا ہے جبکہ ترکی نے یوکرین کو ہتھیار والے ڈرون بیچے ہیں اس نے روس پر کوئی بابندی لگانے سے پرہس کیا ہے اس کے علاوہ یوکرینی کالا ساگر بندرگاہوں سے اناج کے محفوظ ایکسپورٹ کی اجازت دینے کے لیے ترکی اور یونائٹڈ نیشنز کی کوششوں سے انکارہ کی پوزیشن مضبوط ہوئی ہے ترکی کے ذمہ داروں نے میڈل ایسٹ آئی کو اشارہ دیا ہے کہ کچھ یوروپیہ ملک ترکی کی اس پالیسی کو بنائے رکھنے کے حق میں ہیں کیونکہ یہ انہیں ایک بچولیہ کے طور پر موسکو کے ساتھ باتچیت کرنے میں مددگار ہے ایک الگ اہم واقعے میں اردگان نے الیکشن سے ٹھیک پہلے روس کے ذریعے بنائے گئے اکیو نیوکلئر انرجی پروجیکٹ کا اناؤگریشن کیا تھا جس میں پتن ویڈیو لنک کے ذریعے سے شامل ہوئے تھے حالانکہ اردگان نے مصر سیریا یونائٹڈ ارب ایمیریٹس اور سعودی عرب جیسے ملکوں کے ساتھ کئی امن باتچیت شروع کی ہے ابودابی اور ریاد کے ساتھ اس میں اربوں ڈالر کے اہم سمجھوتوں پر دستخط کرنے کے ساتھ ساتھ ترکی کے سنٹرل بینک میں پانچ ارب ڈالر جمع حاصل کیا ہے یہ سلٹاس کے مطابق کھاڑی ملکوں کے ساتھ پھر سے گہرے تعلقات قائم کرنا نہ صرف ترکی بلکہ یو اے ای اور سعودی عرب کے لیے بھی فائدہ مند ہے ان کا کہنا ہے کہ اب ہم ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں ایک آرمی کو جیو پولٹک سے زیادہ ترجیح دی جاتی ہے اسی بیچ لندن میں رہنے والے سینئر عرب جنرلسٹ عبدالباری اتوان نے اپنے تازہ آرٹیکل اردغان کا نیا ترکی میں لکھا ہے کہ الیکشن کے بعد اردغان ایک مضبوط پورب کی طرف جھکاؤ اور عرب مخالفوں کے ساتھ صلح کے راستے پر چلیں گے اردغان کو تیسرے پانچ سال کے لیے چن کر ترکی کے زیادہ تر ووٹروں نے اسٹیبلیٹی اور تبدیلی دونوں کا آپشن چنا ہے سرکار میں اسٹیبلیٹی اور علاقائی پالیسی میں بدلاؤ جو اردغان دوہزار سولہ کے فوجی ناکام تختہ پلٹ کے بعد سے اپنا رہے ہیں عوام نے اسے سپورٹ کیا ہے خاص طور سے یہ ظاہر ہونے کے بعد کہ امریکہ کے کنٹرول والے ان سرلک ائر بیس نے تختہ پلٹ کا پلان بنانے بھڑکانے اور لاغو کرنے میں اہم رون ادا کیا تھا یہ اردغان کے مخالف امیدوار کمال کلش داروغلو اور ان کے الائنس پارٹنرز والے اپوزیشن کی سپورٹ ہے اس میں امریکہ اور اس کی لیڈرشپ والے ویسٹرن الائنس سے موڑنا اور چین اور روس کی لیڈرشپ میں اور برکس اور شنگائی کوپریشن ارگنیزیشن سمیت نئے ورلڈ آرڈر کی طرف جانا شامل ہے عبدالباری اتوان کا کہنا ہے کہ امریکہ نے پریزیڈنٹ الیکشن میں اپوزیشن کی جیت پر داؤں لگایا اور بری طرح بازی ہار گیا وہ ترکی کو چین اور روس سے دور کرنے اور اسے پوری طرح سے اپنے پالے میں لانے کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بیتاب تھا لیکن ہوا الٹا اردغان کو چین اور روس کے ایکسس کے ساتھ تالمیل کی پالیسی کو جاری رکھنے سیریا اور ایران کے ساتھ تعلقات کو صدارنے اور مضبوط کرنے اور انہیں عرب سپرنٹ سے پہلے جیسے بہتر تعلقات بحال کرنے کے لیے پبلک سپورٹ ملا ہے انہوں نے آگے کہا ہے کہ یہ کوئی راز نہیں ہے کہ ترکی اور سیریا کے فورن اور ڈیفرنس منسٹرز کے بیٹ روسی اور ایرانی سپانسرڈ ویٹنگز کے حالیہ دور میں سبھی سطحوں پر ترکی اور سیریا کے بیٹ صلح کی بنیاد رکھی گئی ہے عبدالباری اتوان نے آگے لکھا ہے کہ جب میں دو ہفتے پہلے دمشق میں پریزیڈنٹ بشار الاسد سے ملا تو انہوں نے یقین کے ساتھ کہا تھا کہ اردغان پریزیڈنٹ الیکشن کے دوسرے دور میں جیتیں گے انہوں نے یہ اشارہ دیا تھا کہ اپنے سبھی عرب مخالفوں کے ساتھ اختلافات ختم کرنے کی پالیسی پر چلتے ہوئے وہ ترکی کے ساتھ ایک نیا دور شروع کرنے کی خواہش رکھتے ہیں سیریای علاقے سے ترکی کی فوج کی واپسی کی روسی اور ایرانی گارنٹی کے ساتھ سیریای اور ترکی کے منسٹرز کی موسکو میں ہوئی باتچیت میں کیے گئے خفیہ سمجھوتے کے خاص نتیجوں کی وجہ سے سیریای پریزیڈنٹ اسد کافی یقین کی حالت میں تھے اتوان کا کہنا ہے کہ اگر ترکی اپنے فوجیوں کی واپسی کے وعدے پر عمل کرتا ہے اور دونوں ملکوں کے بارڈر کے معاملے میں انیس سو اٹھانوے کے ادانہ سمجھوتے پر واپس لوٹتا ہے تو سیریا اور ترکی کے پریزیڈنٹس روسی اور ایرانی پریزیڈنٹس کی موجودگی میں سربراہ کانفرنس کر سکتے ہیں یہ تاریخی صلاح کے دو اہم پلرز ہوں گے کہ اردغان جو روس کے سب سے مضبوط ساتھیوں اور امریکہ کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک میں بدل رہے ہیں نہ صرف اس کے لیے پابند ہیں بلکہ خواہش مند بھی ہیں اس کے نتیجے کے طور پر انہیں امید ہے کہ سیریای ریفجیز واپس جائیں گے اور ترکی کی ایکانومی کو سپورٹ کرنے کے لیے گلف ملکوں سے انویسمنٹ آئے گا نیا ترکی جو بن رہا ہے وہ الیکشن کے پہلے کے ترکی سے صاف طور سے مختلف ہوگا ترکی پورپ کی طرف جھکاؤ اور افریقہ میں الجیریا ٹونیشیا اور لیبیا کے علاوہ سیریا سعودی عرب ایران اور مصر کے ساتھ مضبوط تعلقات آگے بڑھائے گا آپ نے دیکھا کہ اردغان کی فورن پالیسی میں بڑی تبدیلی کے صاف اشارے مل رہے ہیں اس سے صاف ہے کہ اس علاقے میں امریکہ کے لیے ایک اور بڑی ناکامی سامنے ہے اگر اردغان روس چین ایران اور عرب ملکوں کے ساتھ تعلقات آگے بڑھاتے ہیں تو یہ امریکہ کے لیے بڑی ناکامی ہوگی اور یہ بڑی تبدیلی بھی ہوگی اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آج کا اپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینکیو دھنواز شکریہ جے بھارت جے ہند میڈیا اسٹار وائلڈ کے اور ویڈیو لیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھن وڈیفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن نبھائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام پیس بلوک اور ٹیوٹر ایک آنٹ پر ضرور شیئر کریں